رب کریم نے فرمایا یہ فجر کی نماز صبح اٹھو تو فجر کی نماز یہ زہر کی نماز یہ اثر کی نماز یہ مغرب کی نماز یہ عشاء کی نماز اور ہفتے کے بعد سب ایک جگہ جمع ہو کر میری بارگاہ میں جمعہ ادا کرو سال کے بعد جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرو ارے یہ کہا کہ جناب یہ علاج چھے مہینے چلے گا یہ گولی سال چلے گی یہ گولی آج کھانی ہے پھر ہفتے کے بعد کھانی ہے رب نے ایک نسخہ ہمارے لیے جمعہ کا دے دیا اور فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک جمعہ ادا کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھ پچھلے دس دنوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس کے دس دنوں کا یہ کفارہ ہے گارڈ ڈاکٹر نے کہا یہ گولی ہر ہفتے کے بعد کھانی ہے اس کا لحاظ و اعتبار ہے مگر جو سماجی اور معاشرتی بگاڑ ہے ہمارا اس کا جو دین نے ہمارا علاج بتایا ہماری رہنبائی بتائی اس کی طرف میں توجہ نہیں ہے آج کے اس اجتماع کے اندر ہم غور و فکر کر رہے ہیں اور ان باتوں پر توجہ دے رہے ہیں کہ آخر جندگی کی گاڑی جو رک رہی ہے کہتے ہیں جناب کار کو ڈرائیور نے روک دیا میں نے کہا کہ آپ گاڑی روک دیے اس نے کہا جی مسنگ کر رہی ہے میں مسنگ کیا ہوتی ہے کہتے ہیں یہ جھٹکے کھا رہی ہے پیٹرول کی سپلائی میں کہیں لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ آگی کچھرا وغیرہ آگیا ارے گاڑی اگر مسنگ کرے تو بڑا خیال ہے چیک کر رہے ہیں زندگی کی گاڑی گھر کے معاملات کی گاڑی میں جب مسنگ ہوتی ہے تو وہاں ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ یہاں کیا معاملہ ہے کس وجہ سے گڑ بڑ ہو رہی ہے جو گڑ بڑ ہو رہی ہے اس کو سوچ کر اس کا علاج کیا جائے جو علاج اللہ کریم نے قرآن میں بتایا پیارے مصطفیٰ کریم کا فرمان احادیث کے اندر موجود ہے جس میں ہماری بیماریوں کا علاج کیا گیا ان میں سے واضح بات فکر آخرت اپنی قبر کو یاد کرنا حضور نے فرمایا تم اپنی قبر کو یاد کرو یا نہ کرو تمہاری قبر تمہیں ایک دن میں پانچ مرتبہ یاد کرتی ہے فرمایا قبر کہتی آنا بیتو تراب میں مٹی کا گھر ہوں میرے پاس تو نے آنا ہے آنا بیتو وحشیہ میں ڈراؤنا گھر ہوں میرے پاس آنا ہے تو سمل کے آنا میں تنہائی کا گھر ہوں اور حضور نے فرمایا قبر کہتی ہے میں ایسی جگہ ہوں جہاں تاریکی ہوگی اندیرہ ہوگا آنا ہے تو روشنی کا انتظام کر کے آنا اب دیکھئے قبر پانچ مرتبہ ہر آدمی کی قبر میری قبر مجھے ایک دن میں پانچ مرتبہ یاد کرتی ہے ہر آدمی کی قبر یہاں اس نے دفن ہونا ہے اس کو پانچ مرتبہ یاد کرتی ہے ہم نے ایک دن میں کیا سالوں میں زندگی میں اپنی قبر کو کتنی مرتبہ یاد کیا ہے اب آئیے جب سرکار نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا حضور قبر کہتی ہے میں اندھیرہ ہوں روشنی لے کے آؤ قبر کہتی ہے میں وحشت ہوں ڈراؤنا ہے تو قبر کی وحشت اور یہ جو خوف ہے یہ کیسے دور ہوگا صحابہ نے سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا قبر کی روشنی یہ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرنے والا جو ہے اس کی قبر روشن ہوگی جو کلمہ تیبہ کسرت سے پڑتا ہے اس کی قبر میں روشنی ہوگی حضرت امام یعفی فرماتے ہیں کہ میں قبر کی روشنی میں کی تلاش میں نکلا فرماتے ہیں فواجتنا فی تلاوت القرآن فرماتے ہیں میں نے قبر کی روشنی کو قرآن کی تلاوت میں پایا قبر کی روشنی کو تلاوت میں پایا یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے قبر میں روشنی ہوگی اور فرمایا کہ قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے رات کی خلوتوں میں نماز پڑھنے میں پایا رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں میں نے قبر کی وحشت کا علاج میں نے رات کی نماز میں ڈھونڈا اب آئیے یہاں میں حضور کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اگر آج کے بعد ہم عزم کر لیں کہ اس حدیث پاک پر عمل کر کے میں نے دھیر و برکتیں کمانی ہیں اور جو میری زندگی کی گاڑی جٹکے لے کر چل رہی ہے کہیں اولاد کا فتنہ کہیں گریلو ناچاکیاں کہیں کاروباروں پر کاروباری پریشانیاں یہ دکھ اور درد یہ تکلیفیں یہ مسائب سید عالم علیہ السلام نے فرما جی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھی اور پھر بجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھی رات بر وہ سویا رہے اس کے نامہ عمال میں لکھا جاتا ہے جیسے یہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے عشاء کی نماز پر کتنا بھگ لگتا ہے فجر کی نماز پر کتنا بھگ لگتا ہے اے اللہ والو چوبیس گھنٹوں میں ہمارے پاس پندرہ بیس منٹ نماز کے لیے نہیں نکل سکتے اور جس نماز کے پڑھنے سے ہماری بیماریوں کا بھی علاج ہو ہمارے دکھوں کا مدعوہ ہو ہماری حاجتیں پوری ہو ہماری مشکلات حل ہو وہ نسخہ اکیمی اللہ کریم نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرمایا اور اس قرآن میں بتا دیا کہ نماز سب سے بڑا فرض ہے ایمان والوں پر اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے متعلق کیا جائے گا عشاء کی نماز باجمات پڑھو فجر کی نماز باجمات پڑھو نامہ اعمال میں لکھا گیا جیسے رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ایک ہیں بندوں کے حقوق آدمی نماز پڑھے اور اپنے پڑوسی کو ستائے آدمی تصمیوں پہ تصمیعے نکالے مگر زکاة نہ نکالے تصمیعے نکالے مگر زکاة نہ نکالے اور پھر یہ جناب احسان جتلائے کہ جناب میں تو اتنی تصمیع دروش شریف کی نکالتا ہوں اتنی تصمیع استغفار کی نکالتا ہوں اتنی تصمیع تیسرے کلمے کی نکالتا ہوں تو میں نے کہا جناب تصمیع نکالی کبھی زکاة بھی نکالی ہے کہا نہیں زکاة تو کبھی نہیں دی میں نے کہا کہ نماز کے بعد سب سے بڑا فر جو ہے وہ زکاة ہے اور مال کا نقصان جو ہوا کرتا ہے یہ اکثر و بیشتر یا تو زکاة ادا نہیں کرتا آدمی تو مالی پریشانیوں کے شکار ہوتا ہے مالی نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر زکاة نکالتا ہے تو پھر صدقہ و خیرات کرنے سے آدمی کتراتا ہے گھٹن محسوس کرتا ہے تو پھر مالی نقصان ہوتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا حضور نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو یعنی بیمار کی طرف سے صدقہ دینا اس کی برکت سے اللہ دوارک و تعالی شفا دیتا ہے بیماریوں کو دور فرماتا ہے اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم مولا کائنات آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر روح صدقہ دو اگرچہ ایک روٹی کا چوتھا حصہ صدقہ دیا جائے اب آئیے ایک بڑا بگار جو ہے وہ یہ ہے کہ مال کو اللہ کے راستے پر خرچ نہ کرنا قرآن مجید میں اللہ کریم نے اسی سورہ منافقون کے آخری رقوع جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں اگلی آیت میں ذرا غور کیجئے پہلے یہ فرما لا تلہکم اموالکم بلا اولادکم من ذکر اللہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور جس کے مال اولاد نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کیا فاولائکہم الخاسرون وہی خسارے میں رہنے والے ہیں اب آئیے ذرا قرآن مجید سنیئے اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتِ اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو ہمارے راستے میں خرچ کرو وَأَنْفِقُوا اور خرچ کرو مِمَّا اس چیز میں سے رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتِ موت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہمارا دیا ہوا مال ہے اس کو ہمارے راستے میں خرچ کرو زکاق دو صدقہ دیا کرو خیرات دیا کرو حقوق ادا کیا کرو لوگوں کے جن جن کے حق ہیں ان پہ خرچ کرو انفاق فی سبیل اللہ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کریم نے کیا خوبصورت بات کی قرآنِ بجید میں کیسی رہنمائی فرمائی مسائل سے چھٹکارے کے لیے یہ دلدل جس میں ہم پھرچ چکے ہیں اس سے نکلنے کا عراج اللہ کریم نے بتایا وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ يَعْتِيَ حَدَكُمْ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا فَأَخَرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيب فَأَسَّدَّكَ وَاَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ یہ اہم نکتہ ہے اس پوری محفل کا کمال نکتہ اور میری پوری گفتگو کا ماحصل اس آیتِ کریمہ کا یہ حصہ ہے اس پر ذرا غور کیجئے فرمائے جب انسان پر موت کا وقت آئے گا تو جب دیکھتا ہے کہ موت سر پہ آگئی ہے تو کیا کہے گا انسان قرآنِ مجید ہے اللہ کریم قرآنِ مجید میں فرماتا ہے کہ وہ پھر کہتا ہے لَوْ لَا اَخَرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيب مرنے کے وقت قریب آتا ہے تو پھر کہے گا یا اللہ تھوڑی سی محلت دے دے میری زندگی تھوڑی سی بڑھا دے کیا کرے گا زندگی بڑھا کے تو قرآن فرماتا ہے وہ کہے گا فَأَسَّدَّكَ اب میں تیری بارگاہ میں صدقہ بھی پیش کروں گا خیرات بھی کروں گا مال بھی خرج کروں گا وَاَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اب میں نیک کام بھی کیا کروں گا صدقہ بھی دوں گا نیک کام بھی کروں گا نیکیاں بھی کروں گا لیکن کب جب موت آئی تو اس وقت جب کہے گا اب سنیے جب موت سر پہ منڈلاتی ہوئی نظر آئے تو پھر آدمی خواہش کرتا ہے کہ میری زندگی بڑھ جائے میں خیرات بھی کروں گا صدقہ بھی کروں گا نیک عامال بھی کروں گا اللہ کریم نے فرمایا کان کھول کر سن لو آخری آئے کریمہ سورہ منافقون کے آخری رکوع لَنْ يُوَقِرَ اللَّهُ نَفْسًا ہرگز ہرگز یہ لن تاقید کا ہے گرہمر کے اعتبار سے لَنْ يُوَقِرَ اللَّهُ نَفْسًا اللہ تعالیٰ کوئی محلت نہیں دیتا کسی نفس کو کسی جان کو اِذَا جَاءَ عَجَلُحَا جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں محلت نہیں دیا کرتا پھر میں ڈھیل نہیں دیتا جو وقت آیا ہے اس وقت پر پھر جانا ہی جانا ہے لَنْ يُوَقِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُحَا جب وقت آ گیا پھر محلت مانگو گے تو وہ نہیں ملے گی وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور یہ اہم نقطہ ہے آج کے درس کا آج کی گفتگو و بیان کا یہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کا علاج اور حل اس آیت کے اندر موجود ہے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو اللہ اسے آگاہ ہے وہ اللہ کریم جانتا ہے رب کی خدائی سے بادشاہی سے نکل کر کہاں جاؤ گے تو فرمایا جو تمہارے عمال ہیں جو تمہارے کام ہیں وہ میرے پیش نظر ہے بَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو کام کرتے ہو اللہ پاک فرماتا ہے میں خبیر ہوں میں جانتا ہوں آگاہ ہوں ان سے لہٰذا جب انسان یہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں جب پالج میں تھا تو ہمیں ایک مقالہ لکھنے کے لئے کہا گیا وَيْا عَلْوِيزَ اَنڈرْ اَبْزَرْوِيشنِ ہم ہر وقت زیرِ مشاہدہ ہیں انہوں نے تو اپنے نقطہِ نظر سے یہ موضوع دیا کہ ہم ہر وقت زیرِ مشاہدہ ہیں اب تو حالات بڑے نازق ہیں دعا کرے اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے جو دہشتگردی کی لہر چلی ہے اس سے ہر دفتر میں ہر جگہ پہ اب کیمرے نظر آ رہے ہیں اور لکھا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے خبردار کیمرے کی خفیہ آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے میں نے کہا کہ اس کیمرے سے بچنے کا ہر کسی کو خیال ہے تو جو اللہ تعالی فرماتا ہے جو تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں اس کی ہمیں فکر نہیں کہ ہمارے اعمال سے اللہ تعالی آگا ہے دنیا کی نظر سے ہم بچتے ہیں کہ اللہ کے احکام اس پر عمل نہیں کر رہے کہ اللہ کریم تو ہمارے عمل عمل سے آگا ہو